کرونا وائرس کے خچے کی پیشن اثر پاکستان آنے والے تمام مسافروں کو ہیلٹھ ڈیکلیریشن فارم جوا کروانا لازمی قرار دے دیا گیا لاہود میں مقیم چینی باشندوں کا طبی معاینہ بھی شروع کر دیا گیا دوسرے جانب ہانگ کانگ کے ماہرین نے اینٹی کرونا ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے کرونا وائرس سمیت دیگر امراض کے پھیلاؤں کے تدارو کے لیے ملک بھر کے ائرپورٹس پر پیش کی انتظامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وزارت سید کے ادار پر پاکستان میں داخل ہونے والے تمام مسافروں کو ہیلٹھ ڈیکلیریشن فارم جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے ترجمان ایوییشن ڈیویجن کے مطابق ہیلٹ ڈیکلیریشن فارم میں رابطہ کی تفصیلات اور سفر کے مختصف تاریخ شامل ہوگی جبکہ مسافروں میں ہیلٹ ڈیکلیریشن کارڈ جہاز کا عملہ تقسیم کرے گا ترجمان کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر کارڈ میں معلومات کا اندراج کرنا اور کارڈ کو لاؤنج میں ہیلٹ سٹاپ کی حوالے کرنا لازمی ہوگا بسورت دیگر پاکستان میں داخلہ اور ایمیگریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی ایوییشن فارم میں نام پاسپورٹ نمبر اور پتہ مختلف موالک میں قیام اور مسافر کی سہت کی تفصیلات درج ہوں گی لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی بشندوں کی ٹریول ہسٹری سمیت ان کے خاندانی قواف بھی جمع کیا جا رہے ہیں اس موقع پر محکمہ سہت کی تیموں نے لاہور میں مقیم چینی بشندوں کی رہائش گاہوں کا بھی دورہ کیا ہے محکمہ سہت منجاب نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ لاہور شہر میں مقیم چینی بشندے سہت مند ہیں اور ان افراد کے نزلہ، زکام، بخار اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے ہیں خودر ہانگ کونگ کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پیونا وائرس سے نمتنے کے لیے ویکسین بنا لی ہے تہم ویکسین کے نتائج کا جیدہ لینے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے ہانگ کونگ کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کم از کم ایک سال جانوروں پر تجربات کے بعد اس انٹی کرونا وائرس ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کی نوبت آ سکے گی جبکہ چین اور امریکہ میں بھی کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کی دوڑ جاری ہے